نمشکار جہن وندے ماترم میں بھارتی یادب آج آپ کے سامنے اپنے من کی بات کہنے آئی ہوں اور یہ من کی بات حلنگی دیش میں من کی بات کہنے کا دیکار صرف ہمارے پردان منتر جی کو ہے کیونکہ وہ صرف من کی بات کہتے ہیں اپنی کہتے ہیں لیکن دوسرے کی سنتے نہیں ہیں برحال میں کوئی کسی راجنیتک پارٹی سے نہیں ہوں نہ ہی میں کسی پکش اور وپکش کی بات کر رہی ہوں میں بھارت کی جنتہ سے سینہ کے پریواروں کی طرف سے ہی اپیل کرنے آئی ہوں کہ سینہ کی بہدری کا اشرہ کسی راجنیتک پارٹی کو نہیں جانا چاہیے پاکستان بار بار پوری سوشل میڈیا پر لوگ چلا رہے ہیں اور پکش چلا رہا ہے وپکش چلا رہا ہے وپکش چلا رہا ہے لوگ چلا رہے ہیں کہ یہ سب موڈی جی نے کیا ہے موڈی جی کے آگے گھٹنوں کا آگے ٹک گیا پاکستان پاکستان موڈی جی کے آگے نہیں ٹکا ہے گھٹنوں اس نے نہیں ٹکی ہیں اس نے ہماری سینہ کے شورے کے آگے گھٹنے ٹکی ہیں تو ہماری سینہ شہید ہوتی ہے ہماری سینہ بہدری سے لڑتی ہے رات بر کھڑی رہتی ہے پریوار سے دور رہتی ہے شرے آپ لوگ کیسے کسی پارٹی کو دے سکتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے جو موڈی موڈی چلا رہے ہیں مجھے موڈی جی سے کوئی آپتی نہیں ہے موڈی جی ہمارے دیش کے فردان منتری ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن سینہ کا پریوار ہونے کے ناتے میں لطاڑتی ہوں ان کے سب منتریوں کو ان کی ویدھائیہ کو کو سانسندوں کو اور خود موڈی جی کو جو بار بار چلا رہتے ہیں اور مسکرا مسکرا کے وہ ہمارے جوان شہید ہو گئے اور دوسرے دن سے مسکرا مسکرا کے بھاشر دے رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور لطیفے کس رہے ہیں تنج کس رہے ہیں پاکستان کے اوپر اسے اوکسا رہے ہیں ارے پاکستان آج جو بھی کر رہا ہے پاکستان جتنا بھی جھکا ہے وہ ہماری سینہ کے آگے جھکا ہے ہماری سینہ کے شورے کے آگے جھکا ہے ان کی بہادری ویرتا کے آگے جھکا ہے اور آگے بھی جھکے گا لیکن اس کا شرے اس دیش کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ کسی بھی رازنیتک دل کو اس کا شرے نہ دیں اور ابھی نندن ہمارے وین کمانڈر پاکستان کے قید میں ہیں ان کو آج رہائی کے عادش ہو گئے کہ کل وہ پاکستان سے اپنے ہندوستان اپنے وطن ان کی واپسی ہوگی یہ بہت اچھی خوار ہے لیکن اس کے لیے بھی شرے موڈی جی کو دیا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ موڈی جی کی وجہ سے وہ چھوٹ رہے ہیں نہیں وہ سندھی کے ساری شرطوں کے حساب سے چھوٹ رہے ہیں ہم نے بھی پاکستان کے کتنے سارے سیکڑوں جوانوں کو رہا کیا تھا یہ ید بندی کے کچھ نیم ہوتے ہیں قائدے ہوتے ہیں ان قائدوں کے حساب سے ان کو چھوڑا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دیش پڑھا لکھا ہے پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں اب کیونکہ چنہ پاس میں ہے تو سرکار اس کو بھنا رہی ہے کہ دوارہ ہماری سرکار آ جائے گی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں شرے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو تو صرف اور صرف سپتہ حاصل کرنی ہے ووٹ لینے ہیں آپ لوگوں سے اور وہ اسی ادھر پر لیں گے دیکھئے پاکستان سے لڑنے کی حمد صرف موڈی جی کی ہے کچھ میڈیا والے بھی ان کی واوائی کر رہے ہیں موڈی جی کی بہدوری کیا گئے پاکستان جگیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا شرم کیجئے کچھ تو شرم کیجئے کیا دکھا رہے ہیں آپ بھارت کی جنتہ کو کیا دیکھنا چاہتی ہے بھارت کی جنتہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے پریواروں کو کتنا کیا کرتے ہیں ہمارے سینک بھائی ہمارے لوگ کتنا دور رہتے ہیں پریوار سے کتنی رات ربارات بھر وہ گست لگاتے ہیں بورڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں تب کہیں جا کر اور وہ جو حاصل آج ہمیں ہوا ہے پاکستان یدی جھکا ہے یدی پاکستان کو کسی نے جھکایا تو وہ صرف اور صرف ہماری سینہ نے جھکایا کسی راجنیتک دل نے نہیں یدی آپ ہندوستانی ہو تو کسی بھی راجنیت دل کو اس کا شرے نہ دیں دھنیواد